سری رام چریت مانس میں چودہ پرکار کے بیکتیوں کو مرت مانا گیا ہے کون سے وہ چودہ پرکار کے بیکتی ہیں جو جیبیت ہوتے ہوئے بھی مرے ہوئے ہیں دوستوں یا پرسنگ اس سمائے کا ہے جب رام اور رامڑ کا یود چل رہا تھا تب انگت نے رامڑ سے کہا کہ اے رامڑ تو تو مرہ ہوا ہے مرے ہوئے کو مارنے سے کیا فائدہ رامڑ بولا میں جیبیت ہوں مرہ ہوا کیسے انگت بولے صرف سانس لینے والوں کو جیبیت نہیں کہتے سانس تو لہار کی دھوکنی بھی لیتی کول کام بس کرپین بموڑھا ریدر اجسی اتی بوڑھا صدا روگ بس سنتت پرو دی بشنو بمکھ سرتی سنت برو دی تن پوسک نندک اگھ کھانی جیوت سو سم چودہ پرانی جو بیکتی اتنتن ہوگی ہو کام واسنہ میں لپت رہتا ہو جو سنسار کے بھوگوں میں اُلجھا ہوا ہو وہ ہمرت سمانہ جس کے من کی اچھائیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور جو پرانی صرف اپنی اچھائیں ادھین ہو کر ہی جیتا ہے وہ ہمرت سمانہ وہ ادھیاتم کا سیون نہیں کرتا ہے صدی واسنہ میں لینوہتا ہے دوسرے وہ پرانی ہوئے ہیں جو بیکتی پوری دنیا سے اُلٹا چلے جو سنسار کی ہر بات کے پیچھے نکارات مقتہ کو کھوچتا ہو نیموں پرمپراؤں اور لوگ بیوہار کے خلاف چلتا ہو وہاں بام مارگی کہلاتا ہے ایسے کام کرنے والے لوگ مرت کے سمان مانے گئے ہیں تیسرے لوگ جو کنجوس ہوں اتی کنجوس بیکتی بھی مرا ہوا ہوتا ہے جو بیکت دھرم کارے کرنے میں آردھک روپ سے کسی کلیانکاری کارے میں حصہ لینے میں ہچکتا ہو دان کرنے سے بچتا ہو ایسا آدمی بھی مرتک سمان مانا گیا ہے اتی دردر گریبی سب سے بڑا سراب ہے جو بیکتی دھن آتم بشواش سمان اور ساہت سے ہی نہیں ہو وہاں بھی مرت ہی ہے اتیانت دردر بھی مرا ہوا ہے گریب آدمی کو دودھکارنا نہیں چاہیے کیونکہ وہاں پہلے ہی مرا ہوا ہوتا ہے دردر نارائن مان کر ان کی مدد کرنی چاہیے بی موڑ اتینت موڑ یعنی موڑ بیکتی بھی مرا ہوا ہی ہوتا ہے جس کے پاس بدھی بیویک نہ ہو جو خود نرڑے نہ لے سکے یعنی ہر کام کو سمجھنے یا نرڑے لینے میں کسی ان پر آسریت ہو ایسا بیکت بھی جیبیت ہوتے ہوئے مرتک سمان ہی ہے موڑ ادھیاتم کو نہیں سمجھتا چھٹے ہوئے لوگ ہیں جس بیکتی کو سنسار میں بدنامی ملی ہوئی ہے وہاں بھی مرا ہوا ہے جو گھر پریوار کتنب سماج نگر راشتر کسی بھی اکائی میں تمان نہیں پاتا وہاں بیکتی بھی مرتک سمان ہوتا ہے صدا روگ بس جو بیکتے نرنتر روگی رہتا وہاں بھی مرا ہوا ہے سوستہ سریر کے ابحاؤں میں من بچنیت رہتا ہے نکرات مکتہ حابی ہو جاتی ہے بیکتی مرتکوں کی کامنا میں لگ جاتا ہے جیویت ہوتے ہوئے بھی روگی بیکتی جیون کے آنند سے بنچت رہ جاتا ہے ایسے لوگوں کو بھی مرت مانا گیا ہے اتی بوڑھا اتینت برد بیکتی بھی مرت سمان ہوتا ہے کیونکہ وہاں ان لوگوں پر آسریت ہو جاتا ہے سریر اور بدھی دونوں اچھم ہو جاتے ہیں ایسے میں کئی بار وہاں سویم اور اس کے پریجن ہی اس کی مرتیوں کی کامنا کرنے لگتے ہیں تاکہ اسے ان کشٹوں سے مکتی مل جائے ستت کروڈی چوبیس گھنٹے کروڈ میں رہنے والا بیکتی بھی مرتک سمان ہی ہے ایسا بیکتی ہر چھوٹی بڑی بات پر کروڈ کرتا ہے کروڈ کے کارن من اور بدھی دونوں ہی اس کے نینترن سے باہر ہوتے ہیں جس بیکتی کا اپنے من اور بدھی پر نینترن نہ ہو وہاں جیویت ہو کر بھی جیویت نہیں مانا جاتا پورو جنم کے سرسکار لے کر یا جیو کروڈی ہوتا ہے کروڈی انیک جیو کا گھات کرتا ہے اور نرگ گامی ہوتا ہے اگھ کھانی جو بیکتی پاپ کرموں سے ارجیر دھن سے اپنا اور پریوار کا پالن پسند کرتا ہے وہاں بیکتی بھی مرتک سمان ہی ہے اس کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اسی کے سمان ہو جاتے ہیں ہم ایسا محنت اور امانداری سے کمائی کر کے ہی دھن پرابت کرنا چاہیے پاپ کی کمائی پاپ میں ہی جاتی ہے اور پاپ کی کمائی سے نیچ گوتر نگود کی پرابتی ہوتی ہے تنو پوسک ایسا بیکتی جو پوری طرح سے آتم سنتشٹی اور خود کے سوارتھوں کے لیے ہی جیتا ہے سنسار کے کسی انپرانی کے لیے اس کے من میں کوئی سمبیدنا نہ ہو ایسا بیکتی بھی مرتق سمان ہی ہے جو لوگ کھنے پینے میں باہنوں میں اسٹھان کے لیے ہر بات میں صرف یہی سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں پہلے ہمیں ہی مل جائیں باقی کسی ان کو ملے یا نہ ملے وہ مرتق سمان ہوتے ہیں ایسے لوگ سماج اور راشت کے لیے انکیوگی ہوتے ہیں سریر کو اپنا مان کر اس میں رت رہنا مرکتا ہے کیونکہ یہ سریر بیناسی ہے اور نشٹ ہونے والا ہے نندک اکارن نندہ کرنے والا بیکتی بھی مرا ہوا ہوتا ہے جسے دوسروں میں صرف کمیاں ہی نجر آتی ہیں جو بیکتی کسی کے اچھے کام کی بھی آلوچنا کرنے سے نہیں چوکتا ہے ایسا بیکتی جو کسی کے پاس بھی بیٹھے تو صرف کسی نہ کسی کی برائی ہی کرے وہ بیکتی بھی مرتق سمان ہوتا ہے پر نندہ کرنے سے نیچ گوتر کا بند ہوتا ہے پرماتما سے بھی مخبکتی جو بیکتی ایسور یعنی پرماتما کا بیرودھی ہے وہ ابھی مرتق سمان ہوتا ہے جو بیکتی ہاں سوچ لیتا ہے کہ کوئی پرمتد ہوئے ہی نہیں ہم جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے سنسار ہم ہی چلا رہے ہیں جو پرمسکتی میں آستھا نہیں رکھتا ایسا بیکتی بھی مرتق مانا جاتا ہے سروتی سنت بیرودھی جو سنت گرنت پرانوں کا بیرودھی ہے وہ ابھی مرتق سمان ہے سروت اور سرنت سماج میں آنچار پر نینترن کا کام کرتے ہیں اگر گاڑی میں بریک نہ ہو تو کہیں بھی گر کر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ویسے ہی سماج کو سنتوں کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ سماج میں آنچار پر کوئی نینترن نہیں رہ جائے گا دوستوں یہ چودہ پرکار کے پرانی ہیں جو سری رام چریت مانس کی انسار مرت مانے گئے ہیں اور یہاں بات انگت کے دوارہ کہی گئی ہے موسیقی